الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین محمد وعلى آلیه وآصحابی اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا ادخذوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو نقم عدو مبین وقال تعالی فی مقام آخر یا ایوها الذین آمنونکو انفسكم وآهلیکن نارا وقودوها الناس والحجارا اليها ملائکة غلاز شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یکمرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث قصال حب نبیكم وحب اہل بیتیه وطلاوة القرآن او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی على سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں دو تین بے جھوڑ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کافی وقت ہو گیا ہے دو بج چکے ہیں اور بھی ہم لوگوں کو بہت اہم کام کرنا ہے سب سے پہلا کام تو جلسے کے اختتام پر مستجاب دعا کرنا ہے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد اکمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے ہے انتظام نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اور اہم کام سامنے رکھ کر میں لمبی چوڑی تقریر کر نہیں سکتا صرف دو تین گھنٹے بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں میرے حال دین کی نسبت میں اس دور میں اگر کوئی اللہ کا بندہ پسینہ بھی بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خون بہانے کا عجر عطا فرماتے ہیں بولو سبحان اللہ بولو بیچ میں کیاتی بھی بولتے رہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ الحمدللہ موقع پڑھا تو انہا لیلہ بولو بیان ختم کر دیتا ہوں میرے حال بولو کہتی بھی ایک بولو پھوپو بیٹھا زگا بیٹھنا رہی حالات بدلنے سے زمانے بدلنے سے کچھ آفر بھی بدل جاتے ہیں اس زمانے میں دین کے نام پر خون بہانا پڑتا تھا اس زمانے میں اگر پسینہ بھی قربان کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پسینہ زائر نہیں ہوگا چند خطرے مجرسے کے نام پر اپنے پسینے کے قربان کر دو اللہ کو یہ قطرے پسند نہ گئے مجرسے کے ماحول میں اللہ کی عادت ہی ہے چھوٹے عمل کا بڑا عجر دیتے اللہ کی عادت عمل چھوٹا عجر بڑا اے بھائی صاحب چھوٹے عمل کا بڑا عجر دینا اللہ ہی کی عدت ہے ساری دنیا میں دنیا کی اندر کیا حال ہے کہ آدمی محنت زیادہ کرتا ہے تنخواہ کم میتی ہے اللہ کی عادت کیا ہے معلوم بندے کا عمل چھوٹا اسے عجر جب دیتے ہیں تو بندہ خود سوچ میں پڑ جاتا ہے اگر اس گرمی کے ماحول میں ہمارے جسم کے پسینے کے چند خطر اللہ کو پسند آگئے اس مجرسے کی نسبت سے خدا کی عزاست سے امید رکھو ہمارے نسلوں میں اللہ تعالی دین کا علم اتا کریں یہ پہلی بات آپ کے سامنے عرض کرنا تھا دوسری بات حضرت دامت برکاتوں کے خطاب میں میں نے سنا کچھ غیر مسلم ہمارے اس ملک کے محبت کرنے والے بھائی جنہوں نے مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے آنے جانے کا رستہ پر آہم کیا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہمارے ملک کی محبت یہی تھی مکہ کو جا کر زمزم لاتے تو ہم غیر مسلموں کو دیتے تھے گنگا کو جا کر جل لاتے تو غیر مسلم مسلمانوں کو دیتے تھے ہماری شادیوں میں غیر مسلموں کو دعوت غیر مسلموں کی شادیوں میں مسلمانوں کو دعوت اگر ہمارے ہاں عید الفطر عید الازحا ہوتی تو ہم اپنے عید کے میٹھے اور گوشت دیتے ان کے ہاں دیوالی اور ہولی ہوتی تو وہ اپنی مٹھائیاں دیتے ہمارے ملک کی محبت اور میں بتا دوں اگر میرے غیر مسلم بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری گردو سمجھتے ہیں تو میں بتا دوں ساری دنیا میں ساری دنیا میں ہندوستان ہی واحد ایسا ملک ہے جہاں تمام قسم کے مزاہب کے لوگ جل کر رہتے ہیں سعودی عرب میں سر مسلمان پاکستان میں 97% مسلمان امریکہ میں آشتلیا میں عیسائی لیکن ہندوستان میں ہندو بھی مسلمان بھی سکھ بھی عیسائی بھی کون بھی فون میں بات کرتے سوکس ادب کا خیال کریں مسلمان بھی ہندو بھی سکھ بھی عیسائی بھی ایک سو اسی مذہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپس میں مل کر رہتے ہیں اب بھی کچھ لوگ آ کر ہم ہی لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم لوگ مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ لڑانے والے ختم ہو جائیں گے لیکن ہماری محبت ختم نہیں ہوگی کچھ لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں مندر کے نام پر مسجد کے نام پر قرآن کے نام پر گیتہ کے نام پر میں آج کے اس جلسے میں اس ٹیج میں ہمارے بڑوں کے حوالے سے سارے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں راج نیتی کانگریز کرے کہ بی جے پی کرے ہمیں اس سے کوئی فرخ نہیں اس ملک کی اصل حکومت تو اتحاد ہے اتفاق ہے پیار ہے محبت ہے اس وطن کے دشت و در سب فضائے یہ ایک ہے کہا تبھی بولو رہے بابا نہیں بولے تو بھی اچھا یہ سمجھ میں آیا نہیں نینا پیور اردو سمجھ میں نہیں آتی گل برگاہ تو سبان اللہ بولا ہے اس وطن کے دشت و در سب فضائے یہ کیا ہے بیارٹری ڈون ہے اس وطن کے دشت و در سب فضائے یہ کیا ہے ساری بہنے سارے بھائی ساری ماں یہ کیا ہے بہت 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 اس وطن کا ہر انسان ہمارا بھائی ہماری ماں ہماری پہن اس لیے میں ایک بات ارض کروں یہ نہیں کہتا کہ آج کے اسٹیج میں ہندو مسلمان بیٹھے ہیں مولانا شاکر صاحب کے حوالے سے کہوں اس آج کے اسٹیج میں اس ملک کا پیار بیٹھا بہت اچھا اس ملک کا اتحاد بیٹھا ہے میں سن کر بہت خوش ہوا کہ مدرسے اور مسجد کے لیے طلبہ اور علماء کے لیے رازتہ دینے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں انشاءاللہ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ محبتیں ہمارے ملک کی خیامت تقبی رہیں یہ دوسری بات اب اصل عنوان کی طرف آتا ہو بہت ساری باتیں حضرت مولانا آپ کے سامنے عرص کی فرمائے ہوں گے مدرسے سے اور حالات سے تعلق رکھنے والی دو تیم باتیں دوستو اللہ تعالیٰ کی بے سمار نعمتے ہیں دنیا میں جن نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُوا نعمت اللہ لَا تُحصُوحَا میری نعمتوں کو تم گنا چاہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں بے شمار انگنت نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی خاص کیا ہے اولاد کیا نعمت اولاد ہمنا انسان بنانا بھی اللہ کی نعمت ایمان دینا بھی اللہ کی نعمت یہ سب نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت جو اللہ کی خاص وہ کیا ہے اولاد شادی ہوتی گل برگا میں ارے بولو رہ بابا شادی کہ تو خوشوں کو بولنا سو شادی کرنے کے مخاصد میں سے ایک مقصد کیا اولاد اولاد ہی مقصد نہیں بہت سارے مخاصد میں سے ایک مقصد کیا شادی کرنے کے اولاد ہمیں شادی کریں گے انشاء اللہ ہماری محبتوں سے بچے پیدا ہوں گے اور آج وہ مقصد دنیا سے قتم ہوتا جا رہا ہے اولاد کی نعمت کو پانا نہیں چاہتے چاہے وہ مسلمان ہو کے ہندو اولاد کی پرورش بچنا چاہتے ہیں دنیا والے ہاتھ شادی کرتے عیش کرتے پیٹھی کے اندر بچوں کو ختم کرتے لا وارس ہو کر مرنے کا مزاج دنیا میں آ گیا اولاد کا ہونا بہت ضروری اور آگے بڑھو اولاد بھی کسرس سے ہونا کم نہیں زیادہ دیس خندرہ بیس سات آٹھ مطین صاحب نکال دیں گے عبدالپور سے کیا مطین صاحب عبدالپور سے باہر کر دیں گے مطین صاحب عبدالپور سے باہر نکال دیں گے مطین صاحب کو اگر سمجھ میں آ جائے جو آئندہ میں اولاد کے زیادہ ہونے کا فائدہ بتاؤ تو پھر مطین صاحب خود عمل کریں گے خود خود اسی چیز کی کمی ہے تو پوری جنتی بے ایک آواز ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عز کریں گے الہ العالمین ہم نے جتنا سوچا تھا جتنا سنا تھا جتنا پڑا تھا تیری عزت کی قسم اس سے کڑوروں درجے زیادہ ہم نے جنت میں پا لیا یہاں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس فریشتوں کے ذریعے سے جب یہ جواب جائے گا اللہ تعالیٰ فریشتوں سے کہیں گے جاؤ جا کر جنتیوں سے پولو کہ یہ چیز ابھی تک تم کو جنت میں نہیں ملی گرچہ کہ آزار ہاں آزار ہاں سال گزر گئے جنتی یہ سوال سن کر بہت پریشان ہو جائیں گے اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ ہورے مل گئی غلمان مل گئے محلات مل گئے شراب کی نہرے مل گئی شہد کی نہرے مل گئی شہد کی نہرے مل گئی مسفہ پانی کی نہرے مل گئی بہت اچھی چیزیں مل گئی آپ کو کونسی چیز جو اب تک ہم کو نہیں ملی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں علماء کا مقام بتانا چاہتا ہوں جاؤ جس دور میں تم جس علماء کے سائے میں زندگی گزارتے تھے ان علماء سے جا کر پوچھ کر آؤ اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا کتابوں میں لکھا مجدد ملت حضرت عطانوی رحمت اللہ علیہ نے بتا اور اقاس لکھا ہے عالم وہ ہے جس کی ضرورت دنیا ہی میں نہیں چندت میں بھی پیش آئی کانسلروں کی ضرورت دنیا میں ختم ایم ایل ایس کی ضرورت دنیا میں قتم یم پیس کی ضرورت دنیا میں قتم چیرمن کی ضرورت دنیا میں قتم سینیم اور پی ایم کی ضرورت دنیا میں قتم ماں باپ کی ضرورت دنیا میں قتم اولاد کی ضرورت دنیا میں قتم عالم ہی یہ کیسا ہے جس کی ضرورت دنیا ہی میں نہیں جنت میں بھی آئی اب آپ بولیں گے دنیا میں بھی ضرورت نہیں ہے اچھا اچھا پھر بچوں کی عزام کون دیتا ہے سی ایم دیتا ہے بچوں کے نام کون رکھتے آج بھی ماتین بھائی سچ کہوں میں اگر یک نام کو سو روپے میں فیس تین کردھا لیا تو امبانی کے لیول کو آ جاتا ہوں اتھے نامہ رکھتے ہوں حضرت بھائی جنتہ سو ایک پوستہ سو پچیس نامہ اچھا وہ پچیس نامہ پوچھنے کے لیے پچیس منت ہمارا خراب یہ رکھو وہ رکھو یہ ہے وہ نہیں فا سے ہونا مین سے ہونا سین سے ہونا آئین سے ہونا غین سے ہونا اور وزن پر ہونا انمر ہے اکبر ہے اختر ہے ازغر ہے یہ ایک وزن پر رکھو میرے شایق نے فرمایا ایک لطیفہ ایک صاحب کو بیٹا پیدا ہوا نام پوچھے حضرت سے تو انمر رکھے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا نام پوچھے تو ازغر رکھے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا نام پوچھے تو اختر رکھے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا نام رکھے تو اتھر رکھے ایسے ہی وزن وزن پر ایک ساتھ آٹھ بچے پیدا ہو جانے کے بعد مولانا کا وزن بھی ختم ہو چکا تھا اب مولانا کے پاس پھر بچہ لے کر آیا حضرت وزن پر نام رکھو حضرت نے فرمایا یہ بچے کا نام بس کر یہ بچے کا نام بس کر اتے ناماں نہ پوچھتے وہ ہے حضرت ابو بکر پرانا ہوگا عمر پرانا ہوگا عثمان پرانا ہوگا میں لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں حضرت کے حوالے سے ایک قیمتی اولاد کی تعلیم و تربیت پر ایک واقعہ پیش کروں گا اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے بنائیں مدرسوں کو کیا دینا ہے دیجئے نہیں دینا نکو نہیں پڑھانا نہیں پڑھانا ہمارا کام تو صرف راستہ بتانا ہے جانا ہے تو چلو منزل ملے گی نہ جانا ہے تو وہی کھڑو منزل سے محروم ہو جاؤ گے مجھے ذرا آگے بڑھنے دیتے یہ ہے نام وہ ہے نام یہ نہیں وہ نہیں آج کل کونتی بھی دماغ خراب کرے آچھا نووہ نام دیو بھول کر میں فوراں بھولتا ہوں جیو رکڈل لائف لانگ انلیمیٹڈ نام علماء رکھتے ہیں آج بھی نکے علماء پڑھاتے ہیں آج بھی جنازے علماء پڑھاتے ہیں آج بھی عیسیٰ علی سواب کے لئے قرآن آج بھی علماء پڑھتے ہیں دعا علماء کرتے ہیں کس ضرورت دنیا میں علماء کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہے آپ علماء کو چھوڑنا بھی چاہو تو جھٹ نہیں سکتے ایک وقت وہ آئے گا ان ضرورتوں کو لے کر علماء کے پاس آپ کو حاضر ہونا ہی پڑے گا ہونا ہی پڑے گا تو غرض جنت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی حضرت خبلہ کے جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا جائے گا مولانا یوسف کے جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا جائے گا مولانا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے جنت کی تمام نعمتیں مل گئیں اب ایک نعمت باقی ہے وہ کیا نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم اللہ سے پوچھے تو اللہ نے کہا جائے شاکر کے پاس جائے یوسف کے پاس جا سراج کے پاس ہم آئے وہ کیا نعمت ہے بتائیے تو یہ علماء بتائیں گے اوہ میرے بھائیوں جنتیوں آپ کو جنت کی ہر چیز ملی اور جنت کو آپ نے دیکھ لیا آ کر کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا بتاؤ کہ اب تک یہ جنت بنانے والے کا دیدار ہوا نہیں جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں حدیث لمبی ہے میں موضوع کی طرف آنے کے لئے کٹ کروں مقصد کو پیش کر کے اللہ کے دیدار کے لئے اللہ تعالیٰ جب میدانے خطیرت الخدس میں بلائیں گے وہاں اپنے جنتیوں کو کہیں گے جیسے زمین میں تم میری عبادت کے لئے سب بنا کر کھڑتے تھے ایسے سب بنا کر کھڑے ہو جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سو بیس سفے جنت کے اندر خدا کے دیدار کے لئے کھڑی ہوں گی اور وہ ایک سو بیس سفوں میں اسی سفے تنہا میرے نبی کی امت کی ہوں گی ایک سو بیس سفوں میں اسی سفے تنہا میرے نبی کی امت کی ہوں گی اور ایک سو بیس میں اسی کو لسک کریں گے تو چالیس سفے بنیں گی اور محدیسین کرام نے فرمایا چالیس سفے ایک لاکھ بیس پر تین ہزار نو سو نفت پر نو انبیاء کی امت کی سفے ہوں گی آقا نے فرمایا کسرس سے بچوں پیدا کرو تمہارے بچے نہیں میری امت ہے میری امت زیادہ ہوگی تو مجھے فقر ہوگا آقا نے اتنا فرمایا اور بھی آقا کے فرمان کے ڈیپ میں اتریں گے میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم بچے زیادہ ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ پیدا پیدا کرنے والے ماباپ ہی کمیتا ہے مثلا ایک صاحب کو آٹھ نو بچے ایک صاحب کو یہ کیچے ایک بیٹا سن رہی سو رہی ماشاءاللہ میرے ابا زکرہ صاحب رحمت اللہ نے فرما تیتے بیٹے تقریر کے میدان میں تمہیں پندرہ بیس سال کے تجربہ منجے پچاس سال کا قوم پر بھروسہ کر کو لمبی لمبی تقریرہ کرو نو کو میں پوچھے کی ابا بیٹے ہنکیاں کھلے چھرنگے سونے کو رنگے بار بار پوچھنا پڑتا ہے جگانا پڑتا ہے ایک صاحب کو آٹھ نو بیٹے ایک صاحب کو ایک ایچ ایک بیٹا ایک بیٹے والا بھی بوڑھا ہو گیا آٹھ نو بیٹے والا باپ بھی بوڑھا ہو گیا دونوں بوڑھوں کی زندگی کو غور سے دیکھو ایک بیٹے والا باپ بوڑھا جو ہوتا ہے پوری زندگی در در کر زندگی گزارتا ہے کہیں کسی بات سے میرا بیٹا اور اس کی بہور اس کی بیوی اور میری بہو ناراض ہو گئی اور مجھے چھوڑ کر بنگلور چلے گئی تو ہمارے بڑھا پے کا سہارا کون وہ ایک بیٹا ڈانٹ کر بات کرے بوڑھے کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی بیوی ڈانٹ کر بات کرے بوڑھے کو برداشت کرنا پڑتا ہے باہو بوڑھے کو کوئی کام دے باوجود لاغیر اور کمزور ہونے کے بیٹے کی بات کو ماننا پڑتا ہے اس کے مخابلے آٹھ بیٹوں والا نو بیٹوں والا دس بیٹوں والا باپ اپنے بچوں سے ڈر کر زندگی نہیں کرتا بلکہ بچے باپ سے ڈرتے ہیں بائی چانس اگر کوئی بیٹا آ کر جورو کی بات سن کر بیری کی بات سن کر اپنی شریع کی حیات کی بات سن کر باپ کے سامنے فیصلہ سناتا ہے اپا جان اب میں بنگلور شٹل ہونا چاہتا ہوں میں پوری فیاملی لے کر بنگلور جانا چاہتا ہوں تو تب باپ کا لہجہ کیا ہوتا جا رہے ہیں تو نہیں تو ابھی ساتھ ہی ستونہ منجے پیغمبر کے فرمان کا نتیجہ بتا رہا ہوں افضل پور کے مسلمانوں پیغمبر کے فرمان کا نتیجہ بتا رہا ہوں ایک بیٹا جو بنگلور جانے کی بات کرے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یا ممبئی جانے کی بات کرے بیوی کے ساتھ کے بچوں کے ساتھ وہ بوڑھا کرسی میں بات کر کیا رہے ہیں ابھی چھے پل رہا ہی یہ ایک بیٹے والا باپ بیٹھا ہو ایک بیٹا آ کر بولے ابا میں بنگلور چل جاروں ستر ہزار کی نوکری ملی ہے تو بوڑھا سورت اتار کر کہتا ہے لال ابھی نہ جا ہمنا بنگلور کی ہوا ساز نہیں آتی اور تو جانے چاہتا ہے اگر تو چلا گیا تیری بوڑھی اممہ اور تیرے اس بوڑھے باپ کا سہارا کون ہمیں مرنے کے بعد جا گزار اس بیٹے جانے کو در کر بات کرتا ہے آٹھ بیٹے والا باپ درے بغیر جواب دیتا ہے اور ایک پائدہ بتا دوں بوڑھا ایک بیٹے کا بوڑھا ایک بیٹے کا باپ بڑھا پہ میں باڑ گیا اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے اب میں بوڑھا ہو گیا کما نہیں سکتا چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا تو صبح کو چلے جاتا ہے شام کو آتا ہے تیرے بچے ڈاؤڑ ڈاؤڑ کر آ کر میرے پاس پیسے پوچھتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں رہتے یہ روزانہ ایک کام کر پچاس روپے مجھے دے دے سو روپے روزانہ منجھے دے داننا اچھا اببہ آپ کے جیسے شریف بیٹا ہو تو کہے گا اچھا اببہ اب ایک بیٹے والے باپ کو کتا ملتا روزانہ سو روپے ملتے ہیں آٹھ بیٹے والا باپ بھی اپنے آٹھ بیٹوں کو قانون لگتا ہے اے ادھرہو میہاں اب میں بوڑھا ہو گیا کما نہیں سکتا فیارٹیاں تمہاری دکانیں تمہارے پڑھایا لکھایا سب کچھ کریا اب تمہارے بچے آ کر پیسے پوچھتے اس لیے میرے پاس پیسے نہیں رہتے آج سے قانون ہے ایک ایک بیٹا روزانہ منجھے سو سو روپے دے دالنا اب ایک بیٹے والے کو صرف سو روپے مل رہی آٹھ بیٹے والے کو روزانہ آٹھ سو روپے مل رہے ہو روزانہ آٹھ سو روپے بولے تو مہینے کو کتا ہوا چوبیس ہزار روپے ہوئے یہ فلسفہ کمار سامی کو معلوم ہوگا چیف منسٹر سے استفعہ دے لگا بچے پیدا کرنے لگ جائیں گے غرض میرے دوستوں اولاد اللہ کی نعمت ہے آج وہ نعمت سے بھی دور ہو رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کم بچے پیدا کر رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو پالنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں پالنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں کھلانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں جب بچے پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچے دے تو ان بچوں کو جانوروں کی طرح آزاد نہ چھوڑو ان بچوں کو دنیا کے اندر لائق اور بائق بناو دین والا بناو اللہ والا بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بناو بچے کو قرآن پڑھاؤ اسلامی تربیت سے آرازتہ کرو اسلامی تحصیب سے آرازتہ کرو میں کان پکڑتا ہوں لیکن صاحب بات کرتا ہوں جس نے اپنے بچوں کو پیدا کیا لیکن دین کی تعلیم اور تربیت سے آرازتہ نہیں کیا وہ جانور میں اور اس میں کوئی فرق نہیں جو بچے جن کر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت پر کوئی فکر نہیں کرتے جانور بھی بچے جنتے ہیں لیکن ان بچوں کے فیوچر کا قیال جننے والے جانور ماں باپ کو نہیں ہوتا ان کی تعلیم کا قیال جننے والے ماں باپ کو نہیں ہوتا ان کی تربیت کا قیال جننے والے ماں باپ کو نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ وصف عطا کیا ہے اولاد کو پیدا کرو تو ان کی تعلیم اور تربیت پر خاص نگہبانی کرو اور ان کو دنیا کے اندر سبارو اور اس قابل بناو کہ تمہارے بچے تمہارے نجات کا سبب بن جائے تمہارے بچے تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے اور اس لائق بناو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے بچے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہم مغفر لنا ولی والدینہ کہنے کے لائق بن جائے اس لائق بناو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے چنازے کے نماز پڑھنے کے قابل بن جائے اس لائق بناو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے خبر کے پاس آ کر کھڑ کر سور فاتحہ و سور اخلاص پڑے حضر شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاف طور پر لکھا ہے غیر کی خبر کے پاس جا کر کھڑ کر کوئی قرآن پڑتا ہے سواب تو خبر والے کو مل جاتا ہے لیکن اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی کہ مرنے والے کا کوئی رشتے دار اس کا بیٹا یا اس کا پوتا یا اس کا نواسہ اس کے قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر سور فاتحہ و سور اخلاص پڑتا ہے خبر والے کو جتنی خوشی زندگی میں ملنے سے ہوتی ہے خبر کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھنے سے ہوتی ہے آج ہم اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے فیصلے کر لیتے ہیں کہ میرے بچے کو میں کیا بنانا میرے بچے کو میں کیا بنانا بناؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ پروفسر بناؤ لیکن سب سے پہلے ایک انسان بناؤ اللہ کا بندہ بناؤ نبی کا غلام بناؤ مولانا مفتی شاکر صاحب دامت برکاتوں کے حوالے سے بناؤ ڈاکٹر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے یونیورسٹی کو بھیجو لائر بنانا ہے یونیورسٹی کو بھیجو انجینئر بنانا ہے یونیورسٹی کو بھیجو اگر آپ اپنے بچے کو انسان اپنے بچے کو انسان اللہ کا بندہ نبی کا غلام بنانا ہے تو ان مدارس کے چار دیواری کے حوالے کرو اسی لئے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ واقعہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے اولاد کی تربیت اور مدارس کے فیض پر پاکستان معلوم ارے معلوم نہیں معلوم منگنور کے بازو ہے در ہوتا پاکستان کا نام لینے میں میں ایک جگہ دو تین مرتبہ پاکستان کا نام لیا تو چیٹی ہوگی حضرت حالات خراب ہیں حضرت نام لے انہوں کو نہیں بولیا نام لینا خصور ہے تو جا کر آنا اس سے بڑا خصور ہے میں تو گیا نہیں نا اگر کوئی مجھ سے پوچھے جائیں گے میں بولا میں دیوانا کیا پاکستان جانے اتی فرصت ملی تو انشاءاللہ تعالی میں مکہ جاؤں گا عمرہ کروں گا مدینہ جاؤں گا زیارت کروں گا غرض میں بتاتا ہوں یہ اس وقت ہی بات ہے جب ہندوستان پاکستانی ایک تھا وہاں ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی اب آپ بولیں گے حضرت لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی تو پھر شادی بولے تو بس نہ لڑکا لڑکی کئی کو بولے آج کل خانون بن رہا ہے لڑکے لڑکے بھی شادی کر سکتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں بھی شادی کر سکتے ہیں اور وہ خانون اگر امریکہ میں بنا آشٹیلیا میں بنا جاپان میں بنا یورپ محالک میں بنا تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بنا کتنے شرم کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے میل میل شادی کر سکتے فی میل فی میل شادی کر سکتے باعث باعث شادی کر سکتے گل گل شادی کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اصل میں ایسے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب سرکار غلط ہوتی ہیں ایسے فیصلے اس وقت نکلتے ہیں جب سرکار غلط ہوتی ہیں جب حکومت اور سرکار صحیح ہو تو حیاء کو اور شرم کو شرمندہ کرنے والے فیصلے ہماری عدالتوں سے نہیں ہوئی اس لیے میں نے لڑکا لڑکی کی خید لگا دی پاکستان کے ایک شہر میں ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی شادی کے بعد الحمدللہ یہ ایک ہی سال میں ریزلٹ ایک ہی سال میں ریزلٹ بولے تو سمجھ میں آیا الحمدللہ اولاد یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کبھی کو کسی کو ایک سال میں کبھی کو دو سال میں کبھی کسی کو تین سال میں لیکن اتنا تو یاد رہ کوئی ایک سال سے پہلے نہیں ہونا سمجھ میں آئی بات ایک صاحب کو تین مہینے میں بچہ پیدا ہوگا کتے خوش ہوگا انہیں پاورفل مجھے تین مہینے میں بچہ ہوگا تین مہینے میں بچہ ہوگا بیوی چونکے غلط تھی جب باہر نکل گا سب کو لڑکو کھلا گا مجھے بچہ ہوگا مجھے بچہ ہوگا شادی میں آئے شادی ہو کو تین مہینے تنا رہے تجھے کئی سارے بچہ ہوا تین مہینے میں بچہ نہیں ہونا رہے یہ غلط بات رہے ہوں کیا سیدھا کو دھرو کو پوچھا گا بیگم تین مہینے میں بچہ ہونا اچھی بات نہیں کتے نامنا کئیسا ہوگا نو مہینے میں کتے نامنا سو صحیح بھئی ہمارا بچہ بھی نو مہینے میں چھوا تمہاری شادی ہو کو کتے مہینے تین میری شادی ہو کو کتے مہینے تین چھے یہ بچہ کب ہوا تین مہینے میں تین تین ملا لے تو نو مہینے کا وہ علاہت ہے دنیا والے سب حسابی چاہتا بھی کسے بھی یہ لوگوں کو حسابی چاہتا نہیں کسی کو ایک سال کے بعد کسی کو دو سال کے بعد کسی کو تین سال کے بعد کسی کو پانچ سال کے بعد کسی کو دس سال کے بعد کسی کو بیس سال کے بعد کسی کو پتاس سال کے بعد تو تاریخ جوا ہے کسی کو نوت سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوت سال کے بعد اولاد عطا کیا اور ایک روایت میں آتا ہے ایک سو بیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیا ابراہیم نبی ہے اللہ کے قلیل ہے اولاد وہ نعمت ہے نبی چاہے تو ہوتی نہیں اللہ چاہے تو ہوتی ہے آج بچے نہیں ہوئے تو عاملہ کے پاس جاؤ کاملہ کے پاس جاؤ دکٹرہ کے پاس جاؤ مزاروں کے پاس جاؤ درگاہوں کے پاس جاؤ ارے اللہ کے پاس جاؤ اللہ کے پاس پوچھ اللہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا اگر مقدر میں ہے تو کہیں ہمارا بچہ نہیں جائے گا اگر مقدر میں نہیں ہے تو دنیا کی نہ دوا کام کرے گی نہ دنیا کی کوئی دعا کام کرے گی لیکن مانگنا تو اللہ کے پاس اللہ دیتے یہ ایک سال میں بیٹا پیدا ہوگا بیٹا کیا ہوا بیٹا میں شاید واقعے کو اختتام تک بھی نہیں پہنچاؤں گا وقت ہو جائے گا جہاں تک چلے چلے کیا ہوا بیٹا گلورگاہ میں بیٹا ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کہ تو بولو میرے پاس اچھا وظیفہ ہے لیکن دو لاکھ روپے سلام کرنا بھی چھوڑ دا لیں گے ہے خران میں علاج ہے درود میں علاج ہے دعا میں علاج ہے حسن بسری بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ ایک آدمی آیا آ کر بولیا حضرت ہمارے گاؤں میں بارش اچھ نہیں حسن بسری نے کہا کسرس سے گاؤں والوں کو کہو کہ استغفار پڑے تھوڑی دور دیر کے بعد اور ایک آدمی آیا آ کر کہا کہ حضرت بزنس ات نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کسرس سے استغفار پڑو اور ایک آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت بیٹیا چھونی بیٹا نہیں ہو رہا ہے حضرت نے کہا کہ استغفار پڑو بعضوں جو مرید خاص بیٹھا تھا وہ بڑے شان ہو گیا میرے شیخ فرماتے ہیں مریدوں سے شیخ کو بڑا نقصان پہنچتا ہے ہمیشہ شیخ کو نوٹ کرتے رہتے ہیں محمد بن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا آ کر بولیا حضرت میں خواب میں دیکھا ہمارے گھر میں آگ لگی ہے محمد بن سیرین نے کہا گھر کھو خزانہ نکلے گا ایک تین چار مہینے کے بعد ایک آدمی آیا آ کر کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کو آگ لگی ہے حضرت نے فرمایا جلدی جا گھر کے اندر رہنے والے انسانوں کو تیرے گھر والوں کو اور تیرے ضرورت کے تمام ساز و سامان کو گھر سے باہر کر ہونے گیا پہلا والا کھو دیا تو خزانہ نکلیا دوسرا والا جیسے ہی گھر سے لوگان کو بھی سامانہ باہر کریا تھوڑی دیر کے بعد دونوں دیواریں گر گئیں یہ جو مرید تھا انہیں پوچھیا پہلا بھی وطخاب دیکھا دوسرا بھی وطخاب دیکھا تعبیر کیوں مجھلی محمد بن سیرین نے کہا میاں تعبیر حلوہ نہیں موسم کے بجلنے سے بھی تعبیر بجل جاتی ہے سردی کے موسم میں آگ کا دیکھنا نعمت ہے گرمی کے موسم میں آگ کا دیکھنا زحمت ہے آج ہمیں بھی پڑے لکھے نہیں کیا بھی نہیں نانیا سے خوابان کی تعبیر پوچھتے عورتوں کا انتظام ہے ماشاءاللہ بڑا سائلنٹ بیٹھی ہی نا بڑی کرامت ہے ان لوگوں کی ماشاءاللہ اللہ یہ عورتوں کا صدقہ اور ان کا مو پورے کرنا ٹک والے ان کو عطا کرے یہ تو عورتوں کا مو خاموش ہوتا نہیں ہمیں یہاں تقریر کر لگو رہتی ان کی تقریر وہاں چل لگو رہتی سمجھ میں آئی بات ہے سب سے بڑی کرامت مردوں کی کیا ہوا میں مسلح بچھا کو نماز پڑھنا پانی میں مسلح بچھا کو نماز پڑھنا ہوا میں بچھا تو گرنا نہیں پانی میں بچھا تو ڈوبنا نہیں یہ ہماری مردوں کی کرامت عورتوں کی کرامت کیا آدھا گھنٹہ کاموش بیٹھی تو سمجھ جانا کیا اللہ بھوٹ بڑی رابیہ وصلیہ کیا سیلنٹ بیٹھیں دیکھو اللہ اکبر واقعے میں تمنا بھی نصیحت ہے میری آپ آئے میری بہنیں تم ارادہ کرو ہمارے بچوں کو ہم مدرسے میں پڑھائیں تم ارادہ کرو ہمارے بچوں کو ہم حافظ بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت کی ٹگٹ ہاتھ میں لیں میرے شیخ خدب عالم حضرت مولانا پیر زلفی خارہ مسام نقشبندی مجتدی دامت برکاتم فرماتے ہیں ان ماں باپ کے ہاتھ میں جنت کی ٹگٹ ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہے میرے والی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مرتبہ بہت بیمار پڑ گئے اپنے پورے گھر والوں کو جمع کر لیا میں بھی ویجے وارا میں تھا فون کر کے بزریے فلیٹ کے بلالیے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو نواسہ نواسی کو پوتا پوتیوں کو سب کو بٹھا کر نصیت کرنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے ہاتھ میں پڑے ہوئے تھے اس کے یہ ایک مہینے کے بعد انتقال ہوا اببا کا میں نے اببا سے کہا کہ اببا جان اتنا فکر کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی دوا جاری ہے نہیں بیٹے فکر کی کوئی بات نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے رونے کا سبب بیان کیا فرمایا کہ بیٹے مجھ سے خاص میری بہنیں بچیاں سب بیٹھی ہوئی تھی فرمایا بیٹے تمہیں کیا سمجھتے میں موت سے ڈر کر روتوں میں ہی کئی کو بیٹے موت سے ڈروں سادے سیدھے انداز سے اس کے بعد بتایا بیٹے مجھے یہ پیسے کا ڈر نہیں اس لیے کہ میں تم نے حافظ قرآن بنایا تم نے حافظ بنایا بیٹے میں مجھے کس بات کا ڈر ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہو اس کا باپ جیتا بھی سکون سے اس کا باپ مرتا بھی سکون سے جس کا باپ حافظ قرآن کا باپ ہو وہ باپ جیتا بھی سکون سے مرتا بھی سکون سے میں اپنے بچوں کو بناو یہ نہ سوچو ہمارا بچہ علم بن کر حافظ بن کر کیا کھانگا کیا کھانگا خدا کی قسم ہمیں جتا کماتے اتا کونتی بھی کماتے کیا مولانا نہیں کماتے لیکن ہماری کمائی دیکھتی نہیں موڈی انکل کو اللہ چھپا دلیا تو ہماری کمائی کو اہی تو وہ جی اس تی کی کیا کی اکتی کیا کی لگا کو وہ نکال لیے تو ہماری کمائی کتی معلوم دنیا کو نظر آتی پانچ ہزار اللہ اس کے اندر رکھا ہے پچاس ہزار کی برکت یہ ہماری کمائی دنیا کو نظر آتی چھے ہزار اس کے اندر رکھا ہے ساٹھ ہزار کی برکت علماء کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اجتماع ہے یہاں یہاں بیٹنے والا جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سے پوچھ کر دیکھو دس ہزار سے کسی کی تنقہ زیادہ نہیں لیکن ان میں سے کوئی کسی کو ایک روپیا قرض نہیں میں بھی الحمدللہ کسی کو قرض نہیں الٹھا میرے پاس سے لیے سو ادمی دوستی چھوڑ دا لیں میرے پاس سے لیتے رہتے ہیں حضرت ارجن پاک ہزار حضرت ارجن دس ہزار روپے ہونا حضرت ارجن پندرہ ہزار روپے ہونا بچہ ہسپتل میں ہے یا ماں ہسپتل میں ہے بلکو کیا کی دینے میں نے واپس بلکو دیا تو اتا فون کا نمبر ہی بدل جاتا اللہ ہماری کمائی ہاتھی کے داند دکھنے کے اور چمانے کے اور ہماری کمائی دکھتی کچھ اور ہے اللہ برکت رکھا نا اس کے اندر اللہ اکبر اتنی برکت رکھا ہے میرے شیخ کے فرمان کے مطابق برکت دو تین لاکھ روپے کو نہیں کہتے برکت ضرورتوں کے پورا ہونے کو کہتے برکت دو تین لاکھ روپے کو نہیں بولتے برکت ضرورتوں کے پورا ہونے کو کہتے ہیں حضرت شیخ کے فرزم ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا برکت کسے کہتے ہیں تو حضرت شیخ میں لکھا فرمایا ہے تھوڑی دیر کے بعد بیٹے وہ جو فریج دکھ رہی ہے حضرت کے گھر میں فریج تھی فریج تقریباً اٹھارہ و انیس سال کی فریج حضرت نے فرمایا وہ فریج دکھ رہے بیٹے ہاں جب سے قریدا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک خراب نہیں ہوئی یہی برکت ہے ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوا جس کی فیض لاکھوں روپے میں چلے جائے یہی برکت ہے ایسی بیوی ملی جو فیرن لولی کے متعلق ٹینکشن نہ دے یہی برکت ہے اور علماء کو بیویاں بھی اتنی اچھی ملتی ہیں آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں سبحان اللہ ہم آئیشہ کا صدقہ دنیا پر اس عورتیں اپنے شہروں کو آنیورسری میں بولتے ویو فون لے کو دیو سامسونگ فون لے کر دیو اللہ ہمارے تمام گھر کی عورتوں کو آپ تمام کے گھر کی عورتوں بیویت بول سکتوں بیوی کی جماں بولے تو بھی ڈاؤٹ آپ کی بیویوں کو اور میری بیوی کو سب کو عمر میں برکت عطا فرمائے ایسا کوئی سوال نہیں کیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو یہی برکت ہے ایسا کوئی سوال نہیں چلو اسکول کی چھٹیاں ہی دبائی کو جا کر آنگے کب تھی بھی بولے ہمارے گرے چلو اسکول کی چھٹیاں ہی اوٹی کو جا کر آنگے دیکھو ہمارے بہنوئی کے پاس کار ہے تمہیں قالی آکٹیوہ میں لے کو پھرتے ہی نہ کبھی نہیں بولے سب کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں ہیں ہمارے ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں کبھی نہیں بولے اُلٹھا ہمیں دو تیل ہزار کا ڈرس دلا ہے تو نکو کئی کو سات سو آٹھ سو میں مسئلہ حل ہو جاتا نہ یہی برکت ہے برکت ہماری آکٹیوہ میں بائٹ کر ہماری بیوی اگر خوش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے علماء کو اللہ تعالی یہ سب آفر دیتے ہیں آپ بھی اپنے آپ بچوں کا یہ آفر چاہتے ہو ان چار دیواری کے حوالے اپنے بچوں کو کرو انشاءاللہ تمہارے بچے بھی ایسے بن کر نکلیں گے یہ نہ سوچو کہ ہمارے بچے کیا کمائیں گے ہمارے بچے کیا کھائیں گے مطین صاحب خدا وحدہولہ شریف کی قسم دھائی سال سے ہندوستان کے دسترقان بدل گئے علماء کے دسترقان نہیں بن لے جیسے ہی نوٹ بندی ہوئی اچھے اچھوں کے دسترقان میں زوال آیا ہمارے دسترقانہ میں فرق آیا نہیں وہ مرگیاں قربان بکر شہید یہ سب آپ ہی کے جملے ہیں وہی مرگیاں قربان میرے والی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولی صاحبہ کا پیٹ مرگیاں کا خبرستان آخری وقت والی صاحب کے ساتھ ایک جلسے کو گیا تو وہاں والی صاحب نے فرمایا نیا جملہ مولی صاحبہ کو دیکھیں تو مرگیاں پردہ کر رہی گئے تھے اللہ ایسا کھلا رہا تحجد میں کھلا رہا اتنا بڑا مجوہ ہمارے مالدار بھائیوں کا بیٹھا ہے خدا ان کی دولت میں سلامتی عطا کرے اور دولت آپ کو دے ہم چاہتے ہیں کہ مطین بھائی کو اور دولت آئے اور بھی بھائیوں کو اور دولت آئے ہم نہ کسی کی دولت سے کوئی حسد نہیں ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی سرویس میں کبھی تحجد میں بریانی کھائے آپ اللہ اکبر بھائی کھایا تحجد میں وہ بھی رات کی بریانی نہیں تحجد میں بنای سو بریانی اللہ علماء کو کھلاتا ہے میرے رب کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھو میرے آقا پر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایسپیشل جماعت وارثین حضرات علماء کے دسترقان کے لیے اپنے حیات مبارکہ میں دعا کر دی کہ اے اللہ علماء کے دسترقان کو ہمیشہ آباد رکھو اسی لیے علماء تو علماء علماء بننے سے پہلے علماء کو طلبہ بننا پڑتا ہے طلبہ سے لے کر علماء تک اللہ تعالیٰ اتنا کھلاتے مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قوم جی تو بھی اللہ مولی صاحبہ کو کھلاتا قوم مری تو بھی کھلاتا وہ پاکستان کا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں اس سے پہلے ایک واقعہ بول کر بات ختم کر دیتا ہوں ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا گئے تھے دیسے یہ مدرسہ دیکھو اللہ تعالیٰ کان کہاں سے لے رہا ہے دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے اگر نظر آ رہا ہے تو اللہ رسول کا گھر نظر آ رہا ہے اور اسے اور بھی ایسا نمائع کرو کہ ہر جگہ سے مدرسہ دیکھیں میں آپ چندے کی بات نہیں کروں گا میں صرف آپ سے یہ کہوں گا مسجد اور مدرسوں کو دیکھیں بطور خاص مدرسوں کو دیکھیں تو مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان مدرسوں کی بقاہ و سلامتی کی دعا کریں کم سے کم دعا کرو دعا سب سے بڑا چندہ خیر یہ گاؤں میں ایک مدرسہ تھا پتہ ساٹھ بچے پڑھتے تھے وہ مدرسے میں مدبخ نہیں کچند نہیں گاؤں میں پتہ ساٹھ گھران تھے ایک ایک گھر والے ایک ایک بچے کو تین مقت کا کھلا دیں پورے داقینے بند فل ایک صاحب ایک بچے کو لے کر آئے حضرت کو پکڑ لیے یوسف حضرت کو پکڑ لیے حضرت میرے بچے کو داقل کرو حضرت بولے پڑھانا کا تو کیا بھی مشکل نہیں کھلانا کا تو مشکل وہ اللہ کا بندہ اتنا بڑا متوکل تھا اس نے کہا کھلانے کا چھوڑو حضرت کئی سے کئی سے لوگوں کو اللہ کھلا رہی ہیں مدرسے کے بچے کو نہیں کھلاتا تمہیں داقل کر لے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کردالتے ہیں ملکو داقل کردال کو چلے گا کھانے کا وقت آیا خریب پورے بچے چلے گئے یہ بچہ اکیلے بیٹھے آئے ہم محتمیم صاحب پریشان کیا کرنا یہ بچے کو اچانک ایک آدمی آیا آ کر بولیا حضرت ہمارے دادا کا انتخال ہوگا چالیس دن ایک بچے کو کھلانے کی نیت کرے کو ساتھ بھی بچہ رہا تو دیو چلو مریض منگا بھی وہ ڈاکٹر دیا بھی وہ بچے کو بھیجے چالیس دن کھالے وہاں تیس پر نو دن دو وقت کھانے کے بعد محتمیم صاحب بلا کر یوسف حضرت بلا کر بولے چالیس دن کا اگریمٹ ختم ہو رہا ہے بابا کو فون کر نہیں تو دعا کر بچہ بڑے اببا کے ہاتھ میں فون نہیں ہے اب یہ کیچے ایک چارہ دعا حضرت مگا کو بچہ دعا کرے اللہ اببا کے پاس فون نہیں موت ہمیں سب کھانا کھلاتے نہیں بول دا لے اب تیرے سوا کوئی اور نہیں تیس پر نو دن دو وقت کھلانے والا بیتوچ آئندہ کھلانے والا بیتوچ کیاتی بھی ایک انتظام کر برحمتی کا یار حمر راہیمی دعا کردال پہ آیا موت ہمیں سب کی آفیس میں ایک اجمی بیٹھے حضرت ہمارے نانا کا انتقال ہوگا چالیس دن بچے کو کھانا کھلانے کی نیت کریں ان کو ساتھ بھی بچہ رہا تو دیں بچے کو بولے سوا سبو کے ناشٹے سے ان کے گھر کوئی جا بات پھر تیس پر نو دن دو وقت کا ہوگا اب پھر حضرت بلا کو بولے انہیں وہ دعا کریا کردال کو آیا تھا اور اگر بیٹھے حضرت ہماری جورو کا انتقال ہوگا چالیس دن کھانا کھلانا وہ جو جورو مریض و مرے جایا اس کے ساتھ پورے گاؤں والے آئے تھے آ کر حضرت سے پوچھے حضرت موت برحق ہے مرنا تو سب کو ہے دو مہینے تین مہینے کو دو سال تین سال کو مرنا یہ چالیس دن کچھ برابر کون مر رہے تھے یہ کیا ہوگا حضرت ہمارے گاؤں کو تمہیں نئی چلائے تو بھی مدر سے چلتے یہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں نئی چلائے تو بھی ہمارے بڑے بڑھے ہوئے پوچھو جتنے ہندوستان کے مدر سے کھلے کچھ مدر سے بن بھی ہوئے لیکن بچے نہیں بول کر بند ہوئے پائیسہ نہیں بول کر آج تک ایک مدر سے بن نہیں ہوا بچے نہیں تھے بند ہوگے پائیسہ نہیں بول کر بند نہیں ہوا تمہیں نئی چلائے تو بھی مدر سے چلتے چلا کر نام داقل کر لیو کیا معلوم کہ تمہاری ایک این جو یہاں لگتی ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں لیکن خدا کی خدرت کے اندر ہے جو اینٹ یہ کیاں لگتی ہے مرنے کے بعد وہی اینٹ خبر میں آ جاتی ہے وہ کیسا یہ سوال کو یہی رکھو مرنے کے بعد خبر میں جوان سمجھ میں آئے گا لگاؤ کچھ لگا یقین دس روپے بیس روپے پچاس روپے مجھ جیسے ادنا طالبِ علم کو مدارس کی قدمت کی عنوان پر کم سے کم تیس واقعات یاد ہے مولانا تیس واقعات ایک ایک واقعہ ایک ایک لاکھ روپے کا ایک ایک کرو روپے کا نوجوانوں ایک ہمارے دشمنوں کے گھر حسین ہو اور جس گھر کے درو دیوار اور دروازے اور دریچے کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہو اس درے دروار اور دریچے ابھی نامکمل ہو ہماری نگاہیں دیکھ کر کیسے برداشت کرتی ہے ہماری نگاہیں دیکھ کر کیسے برداشت کرتی ہے یہ کس کے بچے ہیں میرے نہیں تمہارے نہیں ان کے باپ پیٹھے ہوئے ہیں تو سن لو ان کی ماں بیٹھی ہیں تو سن لو یہ بچے کس کے ہیں یہ بچے قوم کے ہیں یہ بچے ملک کے ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں یہ دیکھو میری بچیوں کا میری بیٹیوں کا کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے بڑی بڑی کالیجوں میں پڑھنے والی بچیوں کو دکھاؤ ان کی شکلیں اور ان کا نخاب ان کی حیاء ان کی شرم بڑی بڑی یونیسٹیوں میں پڑھنے والے بچیوں کو بتاؤ ان کا نخاب ان کے اندر یہ حیاء ان کے اندر یہ شرم ان کے اندر یہ نقاب ان کے اندر یہ حیاء کہاں سے آئی خدا کی قسم یہ چار دیواری کی تعلیم و تربیت کا صدقہ ہے یہی بچے اگر کالیج کو جاتے تو اس شکل میں نظر آتے یہی میری بچیوں اگر یونیسٹیہ جاتی تو اس شکل میں نظر آتی یہی بچیوں کانوٹ کو جاتی خود باپ کپڑے اتار دیتا مدرسے والے کپڑے اتارتے نہیں کپڑے پیناتے ہیں دوستو ارادہ کر لو میری ماں اور بہنیں ارادہ کر لو مدرسوں کے لئے عاجز ہو کر مانگنے کی ضرورت نہیں یاد رکھو ہم کو اگر باقی رہنا ہے اس ملک میں تو مدرسوں کو قائم کرنا پڑے گا ہم کو اس ملک میں باقی رہنا ہے تو مدرسوں کو مضبوط کرنا پڑے گا اے گلبرگا کے افضلپور کے مسلمانوں دوش سے نہیں ہوش سے سنو کہ اس ملک کی بقا جس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے مدارس عربیہ میں رکھا ہے مدارس کو مضبوط کرو آپ دشمن سمجھ چکے ہیں مدارس کو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مدرسے والے مدرسے نہیں آج ارادہ کر لو میرے طرف سے یقین جو تمہاری طاقت ہے یہ نہیں کہا جائے گا لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے آت مدرسے کو دو آپ کی تاتت آپ کی محبت آپ کا پیار اور ایک اینٹ بھی اگر مدرسے کو لگ گئی سو روپے آپ کے مدرسے کو لگ گئے اور یہ مدرسہ جب تک رہے گا جس مدرسے کی چار دیواری میں جب تک بچے پڑھتے رہیں گے میرے رب کی قسم سواب ہمارے نام اور اکونٹ میں آتا رہے گا سواب اور حنا سواب ہمارے نام اور ہمارے اکانٹ میں آتا رہے گا مدرسے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چلاتا ہے میں بھی دو سال ہوا حضرت آپ مولانا امہ دیکھیں ان کو تو پینٹ مارنا کیا حضی صاحب کیا نور ہے دیکھو حضی صاحب خواب میں دیکھیا تمہیں دواب کر لے کوئی تب جاکو پانچ سو روپے نکل دے یہ مضیبت نکور ہے بابا میرے موں کو لگام نہیں باپ کی وراثت میں حق گوئی منجے ملی ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا ہمیں بیٹھ گئے تو سامنے کون دیکھتا نہیں حق کیا ہے وہ دیکھتا زبردستی کرگو جو سال سے میں نے مدرسے کا احتمام دے دا لے اب مدرسے میں میرے ہاتھ میں بھی چندے کی بیان آگئے میں بھی ذرا بکر سے چندہ کرتا دیتے ہی گا دیو میں ہی دیتے ہی گا نکور اب مدرسے کی ضرورت کیسا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے دیکھو ہمارے ایک حضرت بولے حضرت مدرسے کو فریج ہونا اچھی بات ہے بھی آپ کی بھی تشکیل کرتا دوستان کے ساتھ بیٹھیا تھا میں ایک دوست کو بولیا کوشتی بھی سیکنڈ ہینڈ اچھی فریج رہی تو دیکھو بھی مدرسے کو اور ایک دوست بولے حضرت کیا بھی نہیں سمجھے تو ایک بات بولو بولو بھی حضرت میرے پاس ایک فریج ہے حضرت میں آئیس کا دکان چلاتا تھا بزنس بدل دیا فریج ہے حضرت لے لے دیں کیا میں بلے حضرت دکھاؤ بھی دکھایا تو اللہ کا بندہ حضرت اتی بڑی فریج ہے دو میتاں مدفن کر سکتے اتی بڑی فریج ہے مدرسے میں ہی سو پچاس بچے اتی بڑی فریج ہے کو میں کیا کروں ہمارے حضرت کو فون کریا مدرسے کہ اتی بڑی فریج ملی ہے کیا کرنے لے لکاو حضرت انہوں بولے لے 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 کو جاکو ٹیمپو میں اتا رہا سچ کہوں مطین بھئی لے لے کائیسو دن سے لے کو آج تک خدا کی قسم فریج خالی نہیں آباد ہی آباد بکرے بکر سبوک اٹھیا تو ستے کا بکر شامکو اٹھیا تو معاقیقے کا بکرہ کا کی بکرہ کدھر کی بکرہ فریج بھر جاکو میں دوسرے مدرسے ہوں بھیج رہو یہ مدرسوں کے اللہ کے چلانے کا نظام ہے غرض میرے دوستوں عرض کر رہا تھا وہ گاؤں والے آ کر پوچھے حضرت مرے تو ٹیم مہینے چار مہینے کو سال دیر سال کو مرنا برابر چالیس دن کچھ مرتے ہی نہ یہ کیا ہے حضرت حضرت بولے وہ راز مندیہ معلوم کیا ایک بچہ آکو ہے کھانے کا انتظام نہیں ہوا چالیس چالیس دن کا انتظام ہو رہا یا تو اس کا مستقل کھانے کا انتظام کرو یہ تو چالیس چالیس دن کو ایک جنے کو بھیجنے کا انتظام نہیں کوہن سا بچہ بتاؤ حضرت پوری زندگی کا انتظام کرنا نہیں ہوا مدرسے اللہ تعالیٰ چلاتے تھے مدرسوں میں انسانیت ہے ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں گے اللہ رسول کا انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ ہم کو ملے گا ہنگی کو پائدہ ملے گا دیکھو کئیسی جگہ پر مدرسے والے قدمت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علماء مدرسہ چلا کر دھندا کر رہے ہیں یہ کیا ملے گا مدرسوں سے اس لئے مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھو پیار کی نظر سے دیکھو عدب کی نظر سے دیکھو مدرسے کے لئے پہلا چندہ کیا ہے آپ دعا کرنا دوسرا چندہ کیا ہے خود کے بچوں کو لاکر چھوڑنا تیسرا چندہ کیا ہے اپنا مال بھی مدرسوں کو لگاؤ میں اگر مناسب سمستہ تو آپ کے سامنے عرض کرتا چونکہ حالات ایسے اس وقت ملک کے نازک ہیں ہر جملے کو طول کر بیان کرنا پڑتا ہے کہ دشمنان اسلام اپنے اڈوں کو کتنا مضبوط کیے ہیں آپ نہیں جانتے لیکن ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط نہیں کرتے اس لئے میرے دوستو یہ جلسے رکھنے کے مقاسد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ مدرسے کی تعلیم و تربیت اور خدمت کو بھی دکھانا اور مدرسوں کو دکھا کر اس کی ضروریات کو بھی پوری کرنا اللہ چاہے تو آسمان سے ضرورتیں پوری کر دیں گے موقع ہم کو دیا ہے ہم اگر مدرسوں کی ضرورت پوری نہیں کرے تو کون کریں گے دیکھئے وہ ہمارے ہندو بھائی وہ مدرسے کی ضرورت جب پوری کرتے ہیں ان سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم مدرسے کی ضرورت پوری کریں بولو انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں مدرسے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے جتنی تمہاری طاقت ہے شرمانے کی ضرورت نہیں ایک لاکھ روپے دکھاوے کہ دس روپے اللہ کے لئے رہے تو دس روپے ہی اللہ کو پسند ہے بس آجاؤ ایسے ہی لاکھوں میں شہروں کے مدرسوں کے لئے تو راستے بہت زیادہ ہیں ان قریوں کے مدرسوں کے لئے راستے بہت کم ہیں مطین بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت محبت سے سن رہے تھے ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا یقیناً ان کے دل کے اندر پیار اور محبت ہے مجھے امید ہے کہ مطین بھائی بھی انشاءاللہ مدرسے کی طرف خاص توجہ فرمائیں گے میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں مدرسے کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ مدرسے کی قدمت کرنے کی توفیق و سعادت اتا فرمائیں آمین سنمہ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سنمہ آمین